دوستو اگر آپ ایڈوینچر کے شوکین ہیں اور جنگلوں میں گھومنا آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے تو ایمیزن کے جنگل کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے اس جنگل کے دو پہلو ہیں پہلے پہلو کے حساب سے یہ جنگل اپنی خوبصورتی کے لیے بہت مشہور ہے یہاں بڑی سنکھیا میں سیلانی آتے ہیں اور آنند لیتے ہیں وہیں اس جنگل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جنگل بہت جان لیوا ہے جس کارن ڈھیرو سہلانی یہاں سے ڈراؤنی یادیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس جنگل کو دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بناتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا ورشاون دوستو ایمیزن جنگل کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے دکشنی امریکہ سے لے کر برازیل تک پھیلا ہوا ہے اس کے ورشاون 2.1 ملین ورک میل تک فیلے پڑے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایمیزن اگر کوئی دیش ہوتا تو یہ ہے دنیا کا نووہ سب سے بڑا دیش ہوتا آپ کو بتاتے چلیں کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا ورشاون بھی کہا جاتا ہے یہاں اتنے بڑے اور لمبے پیڑ ہیں کہ یہاں پر دھونٹ کی روشنی تک سئی سے نہیں پہنچتی یہ ہے پرتوی کے فیفڑے کے نام سے بھی مشہور ہے یہاں دنیا کے 20% اوکسیجن بننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جان لیوا ہوتے ہیں یہاں کے مچھر ایمیزن میں رہنا آسان نہیں مانا جاتا کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کی ہلکی سی چوب خطرناک ہو سکتی ہے یہ جنگل بھلے ہی دیکھنے میں بہت شانت اور سوہانا لگے لیکن آپ یہاں بیمار پڑ سکتے ہیں یہاں پائے جانے والے مچھر بہت گھاتک ہوتے ہیں کئی بار تو ان کے کاٹنے سے لوگ اتنے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ انہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے مچھروں کی تعداد ایمیزن میں اتنی ہے کہ انہیں بھگانے والی دوائی بھی کئی بار کام نہیں کرتی دراصل مچھر یہاں اپنے ساتھ ملیریا اور ڈینگو جیسی بیماریاں لے کر آتے ہیں یہاں پر واتاورن میں نمی رہتی ہے اس لیے مچھر سے ہونے والی بیماریوں کے خطرے بڑھ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے یہاں لوگ کم سے کم کپڑے پہن کر رکھتے ہیں یہ ہے مچھروں کو کاٹنے کے آمنترن جیسا ہوتا ہے چھوٹے مگر زہریلے کیڑوں کا آتنگ آنکڑوں کی مانے تو ایمیزن کے جنگلوں میں ہزاروں کیڑوں اور جنتووں کی پرجاتی رہتی ہیں سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے صرف کچھ ہی پرتیشت کیڑوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایمیزن میں پائے جانے والے کیڑے کوئی آم کیڑے نہیں ہوتے ہیں جنہیں آپ گھر میں جھاڑو سے مار کر بھاگا دیتے ہیں یہ ہے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں دوستوں چیٹیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن یہاں کی بولٹ اینٹ جیسی چیٹی نہیں دیکھی ہوگی یہ ہے دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن ان کا ڈنگ زہر سے کم خطرناک نہیں ہوتا ان کا کاٹنا کسی گولی لگنے جیسا ہوتا ہے شاید اس لیے ہی ان کو بولٹ اینٹ کہا جاتا ہے یہاں لوگ بھول سے بھی ان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرتے دوستوں یہاں تین ہزار سے زیادہ مکڑی کی پراجاتیاں ملتی ہیں جن میں سے زیادہ ترتو جہریلی ہوتی ہیں ٹارنٹولا مکڑی یہاں کی سب سے بے رہ مکڑی مانی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب یہ مکڑی کاٹتی ہے تو کافی ماترہ میں زہر چھوڑتی ہے اگر شکار ہوئے ویٹسی کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو وہ بچ جاتا ہے ورنہ پھر بھگوان ہی مالک ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ اپنے شریر سے اپنے بالوں کو تیر کی طرح بھی چھوڑ سکتی ہے یہ اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کانچ کی طرح اسے پوڑ دیتا ہے ایمیزن میں چیٹیوں اور مکڑیوں کے علاوہ لگ بھگ سو پرکار کے زہریلے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں چٹک رنگ کی خال والے یہ مینڈک چھوٹے سے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں لیکن ان کے اندر دس لوگوں کو مارنے لائک زہر ہوتا ہے یہ مینڈک ایمیزن میں عام طور پر دکھائی دے جاتے ہیں ان کے بارے میں جاننے والے ہمیشہ ان سے دوری بنا کر رکھتے ہیں کترناک جیو کا گھر ہے ایمیزن ہولی ووڈ کی فلم اینکونڈا تو عدکتر لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایمیزن کے جنگلوں میں بڑے بڑے سام گھوما کرتے ہیں فلم میں تو اینکونڈا کو سو فٹ سے بھی بڑا دکھایا ہے لیکن اصل میں یہ ہے اتنے لمبے نہیں ہوتے ہاں لیکن یہ ہے بات ضرور صحیح ہے کہ ان کے چنگل میں اگر آپ ایک بار فس گئے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہے اینکونڈا اپنے شکار کو اپنی گرفت میں لے کر دیرے دیرے مار ڈالتے ہیں یہاں آپ کو کئی ندیاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی ان کو جنگل کی ہی طرح کترناک مانا جاتا ہے اس کے پیچھے واجب کارن بھی ہے اصل میں ان ندیوں میں ترہ ترہ کے زہریلے سام مچھلیوں اور مگر بچھوں کا آواز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں خونی جیگوار بھی رہتے ہیں یہ ایک پرکار سے تیندوے کی پرداتی کا جانور ہوتا ہے لیکن اگر یہ بڑک جائے تو ایمیزن کا شیر بن جاتا ہے وہے بات اور ہے کہ یہ جلدی انسانوں پر حملہ نہیں کرتا موسم کی مار سے بچنا ہے ضروری ایمیزن جنگل میں جانے سے پہلے موسم کا خیال بھی رکھنا ضروری ہو جاتا ہے بارش کا موسم یہاں کیلئے بہت بھی گاتک ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر کب بارش ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہوتا بارش تھوڑی ہو تو صحیح رہتا ہے لیکن یہاں امید سے زیادہ بارش اکثر مسئیبت کا سبب بن جاتی ہے زیادہ بارش سے یہاں پر کبھی بھی بار آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے سبھی راستے بند ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر بھاری بارش کے بیچ کوئی فس گیا تو شاید ہی اسے سمیں پر مدد مل سکے یہی کارن ہے کہ ایمیزن کو دنیا کے سب سے خوبصورت جنگل ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے خطرناک جنگل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے پر اس میں دو رائے نہیں کہ اگر یہاں پوری تیاری اور ضروری سافدھانی کے ساتھ جایا جائے تو یہاں سے خوبصورت جگہ رومانچ کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس جنگل کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دنیاواد